ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑیے ہوں گے تو گائز جو حال ہی میں اگرو کے دوارہ جون دویار بائیس کے اگزام کنڈکٹ کرائے گئے تھے تو یہ ہے بی ایچ ڈی ایس وان ایٹی فور ریڈیو لیکھن کا کوشن پیپر جنہوں نے بھی گائز بی ای جی پروگرام رکھا ہے جہاں سی بی سی ایس پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے یہ والا سبجیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ والا سبجیکٹ انہیں مل سکتا ہے جہاں انہوں نے اپشن میں رکھا ہو جا سکتا ہے جہاں ان کے لیے کمپلسری بھی ہو سکتا ہے تو گائز یہ اس کا کوشن پیپر تو ہمیں سمٹائیمز ڈیفیگلٹیز ہوتی ہے یہ پتہ کرنے میں کہ کوشن کا پیٹن کس ٹائپ کا ہوگا اس میں کتنے کتنے مارکس کی کوشن آئیں گے کتنے آرس کا پیپر ہوگا تو گائز اس کے ریلیٹر میں آپ کو فل انفرومیشن دےوں گا تو گائز میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ اس سبجیکٹی ریلیٹر کونسے ایمپورٹنٹ کوشن ہے آپ کو بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن کونسے ہیں جو آپ کو جرور پڑھنے چاہیے تو گائز اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کریں تو گائز بنے رہیے میرے ساتھ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو یہ ریڈیو لیکھین کا کوشن پیپر ہے یہ 50 مارکس کا ہوتا ہے 50 نمبر کا ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دو گھنٹے تو یہاں پر دیا گیا ہے کہ کنی پانچ پریشنوں کے اترجید یہ سبھی پریشنوں کے انکھ سمان ہیں تو گائز میں آپ کو بتا دوں ہر ایک کوشن دس مارکس کا ہوتا ہے تو یہاں پر ٹوٹل ون ٹو ٹوٹل ٹین مارکس ٹین کوشن ہوتے گائز ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پہلا کوشن کیا ہے ریڈیو مادیم کی پرمک وشیستہوں کا لیک کریں جو گائز جو ریڈیو مادیم کی پرمک وشیستہوں کا لیک کریں یہ بہت ہی زیادہ important کوشن ہے mostly repeat ہوتا رہتا ہے تو گائز اس کو جرور پڑھ لیں دس مارکس کا کوشن ہے تو easily آپ کو ٹین مارکس مل جائیں گے یہاں سے تو گائز میں بتا دوں کہ کئی سٹوڈنٹس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ 50 مارکس میں سے ہمیں پاس ہونے کے لیے کتنے مارکس چاہیے تو 50 مارکس میں سے at least ہمیں 18 مارکس چاہیے i think اس بار سے اگنو نے تھوڑے مارکس پاسنگ مارکس بڑھا دیں تو سائد 19 چاہیے ہوں گے پچاس نمبر میں سے 18 یا 90 مارکس چاہیے ہوں گے at least پاس ہونے کے لیے تو گائز اگر آپ تین کوشن بھی پراپر بھی اسے کرتے ہیں تو آپ کو 19 نمبر سے زیادہ مارکس آسانی سے مل جائیں گے تو گائز پہلا کوشن میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ ریڈیو مارکس کی وشیستہ کیا ہے کہ ریڈیو مارکس ایک ایسا مارکس ہے کہ اس کو جو بھی ہے جو نیترہین بھی ایکتی بھی سن سکتا ہے آسانی سے بہت ہی تیج مارکس ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سوچنا بہت ہی آسانی سے پہنچ جاتی ہے بہت ہی سستہ مارکس ہے ایک ہماری کلپنا شکتی کا بھی کاس کرتا ہے یہ اس ٹائپ کیس کی وشیستہ ہیں تو گائز آپ یہ پڑھ لینا جرور بہت امپورٹن کوشن ہے دوسرا سکھا کے پرسار میں ریڈیو کی بھومکہ پر پرکاس ڈالیں یہ بھی گائز بہت امپورٹن کوشن ریپیٹ ہوتا رہتا ہے کہ سکھا کے مادے میں ریڈیو نے کیا بھومکہ نبھائی ہے تو گائز اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ کوشن ہیں جو انڈیریکٹ لیا جاتے ہیں موسلی دس کوشن میں سے پانچ کوشن انڈیریکٹ لیا جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ سوچ بھارت تیسرا کوشن دیکھ سکتے ہیں سوچ بھارت ابھیان کے سمبند میں ایک ریپورٹ تیار کریں تو ریپورٹ تیار کرنا گائز بہت ہی بلکل ہی بہت آسان کام ہے آپ یہ جو ویسے تو انڈیریکٹ لیا کوشن ہے پر سوچ بھارت ابھیان کے بارے میں ہم سب کو جیسے پتا ہوتا ہے کہ سوچ بھارت ابھیان کیا ہے مودی سرکار کے دورہ چلایا گیا ہے گاندھی جی کے نام پر کہ ہمیں بھارت کو سوچ رکھنا چاہیے تو میں آپ کو جائز اس کا تھوڑا فارمیٹ بتا دوں کیا ہوتا ہے کوئی بھی ریپورٹ تیار کرنے کے لیے ہمیں اس کی ہیڈنگ ہے یہ ہے ٹائٹل اس کا ٹائٹل کو بڑے بڑے اکچروں میں لکھنا ہے جیسے سوچ بڑے بڑے اکچروں میں سوچ بھارت ابھیان اور یہاں پر ہم نے لکھنا ہے جیسے ہم نے ریپورٹ تیار کرنی ہے تو دوارا اس کے لکھنا دوارا کس کے دوارا ریپورٹ تیار کرنے ہوئے تو یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے گائز یہاں پر ہمیں ستھان لکھنا ہے اور یہاں پر ہمیں تیتھی لکھنی ہے تیتھی اور دناغ جو بھی اور گائز یہاں پر ہمیں ریپورٹ تیار کرنے ہی یہاں پر ریپورٹ پوری تیار کرنے ہیں مدلل لکھ دینا ہے ریپورٹ کے بارے میں ریپورٹ at least 10 marks کی ہے تو گائز دو سے تین پیج کی آپ کو ریپورٹ تیار کرنے ہوگا ریپورٹ میں کچھ نہیں ہوتا اس کے بارے میں آپ کو جو بھی جانکاری پتہ ہے وہ دو تین پیروں میں آپ کو لگ دینی ہے دو تین پیرے بنا کر آپ کو ایک ہی پیرے میں نہیں لگنے یاسے ہم کوئی بھی لیک لکھتے ہیں اسی طرح دو تین پیرے میں آپ کو کسی بھی طرح کی ریپورٹ تیار کر کے ریپورٹ کا مطلب سمپل ہوتا ہے آپ کو 인پامیشن پتہ ہے اس کے بارے میں تو جیسے جیسے نیوز کی ریپورٹ ہوتی ہے کوئی فنکشن ہوا تو اس کی ریپورٹ ہے تو اس ٹائپ کی ریپورٹ ہوتی ہے گائز اس میں کچھ سائنس ٹرک نہیں ہے بس سیمپل ہی ہے تو آپ کو ایسے ریپورٹ تیار کر دی نہیں ہے تو گائز چوتھا کوششن ریڈیو پر پرکاسد ہونے والے ناٹک سمبندی کارے کرموں کی چرچہ کریں جو ناٹک کے سمبندی کارے کرم ہے یہ بھی گائز ایزی کوششن ہے بہت ریڈیو میں بہت سارے کارے کرم پرکاسد کیے جاتے ہیں جیسے کئی طرح کے ناٹک سنگیت مننج کی کارے کرم اس بغیرہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور پانچمہ کوششن ہے ایک دویسی کرکٹ میں بھارت کی وجہ پر ایک ریڈیو فیچر گائز فیچر بلکل سیم ہوتا ہے ریڈیو ریپورٹ کی طرح جیسے میں نے آپ کو ریپورٹ کے بارے بتایا ہے فیچر ریپورٹ بلکل سیم ہوتا ہے اگر آپ کوئی کوششن نہیں آتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بلکل پڑھ کر بھی نہیں گئے ہیں تو آپ کو ایک دویسی کرکٹ ملوڈ اوڈی آئی اوڈی آئیس ہوتے ہیں جو کرکٹ کے اس میں بھارت کی جیت ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ایسا ایسا میچ کھلا تھا اتنے بکٹینوں نے لی اتنے رنینوں نے مارے بس ایسے آپ کو ایک سادھانے سی ریپورٹ تیار کر دینی ہے بہت ایزی ہوتا یہ تو سکسٹھ کوششن ہے ریڈیو شاکشتکار کی تیاری کرتے سمیں کیا کیا سادھانیا اب ایک چیت ہے ریڈیو کے لیے انٹرویو دیتے سمیں کیا کیا سادھانیا رکھنی چاہیے گائز یہ تو ویسے ایمپورٹنٹ کوششن ہے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہے تو سیونتھ کوششن ہے ریڈیو پر اپنی من پسند کے گیتوں کا کارے گر پسطور کرنے کے لیے سکرپٹ تیار کریں گائز ویسے تو سکرپٹ تیار کرنا ایک تھوڑا ڈیفکل ٹاسک ہے پر آپ اس کوششن کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو گائز یہاں پر آ جاتے ہیں ہم آٹمہ کوششن تھا ہمارا تیل کی بڑتی کیم تو کے سمبند میں ارجیہ مطری سے بات چیت کے لیے ساتھ پریشن تیار کریں گائز یہ پریشن تیار کرنا تو بہت ہی آسان کار سان کار رہے ہیں کہ آپ کسی بھی ٹاپک کی اوپر ساتھ پریشن تیار کریں اور آپ کو ٹین مارکس مل جائیں گے آسان سے پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینی ہے ایک پیرا لکھ دینا ہے کہ ہاں بھئی ارجیہ یہ بڑھ رہی ہے جیسے آج کل پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ کو بتا دینا ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل ہمارے جیون میں بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں اور اس کے میں بہت زیادہ کام آتے ہیں اور اوڈیوگگ میں بھی بہت زیادہ دیل کا ہی ورطہ ہوتی ہے تو اس کی بڑھتی کی امتوں سے ہمیں بہت زیادہ نقشان ہو رہا ہے اس ٹائپ کے انٹروڈکشن دے کر آپ نے کوشن تیار کر لینے ہیں اگر آپ تو یہ گائس ویسے تو ایزی کی ہے جو آپ کو میں نے بتا ہے ریپورٹ تیار کرنے فیچر تیار کرنے اگر آپ پڑھ کر بلکل بھی پڑھ کر نہ جائیں تو آپ اپنے ہی تھوڑا دماغ لگا کر آسانی سے آپ ان کوشنوں کے اتر دے سکتے ہیں ریڈیو ویدھاؤں کا سامانے پریچے دیں ریڈیو کی ویدھاؤں گائس اتنا ایمپورٹن نہیں ہیں اور گائس یہ جو ٹینٹ کوشن ہے ٹینٹ کوشن میں کسی دو پٹ ٹپنیاں دینے ہوتی پانچ پانچ نمبر کی ہیں تو گائس آرام سے آپ ایک سے ڈیڑھ پیج کی ایک پٹ ٹپنی دے دیں سوچنا کا ادھکار کیا ہوتا ہے گائس تو سوچنا ادھکار ہمیں وہ ہوتا ہے جو ہمیں کسی بھی جو ایف فرسٹ انفرمیشن مطلب جو ہمیں ادھکار ملا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ریپورٹ مطلب کوئی بھی کسی بھی چیز کی سوچنا پرابط کر سکتے ہیں سرکاری ادیوک سرکاری کام نہیں جو ہمارے ہو رہے ہیں ان کی ساری سوچنا مہیلہ سرکشہ پر بھی ہم ویسے ہی ایک پیرا گرافٹ ٹپ نہیں دینی ہے تو گائس اس سب سے ایزی ایف ایم ریڈیو پر گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ جو جو اس وقت آپ مان بڑھ رہا ہے دن پرتے دن پردوشن کے کارانے بڑھ رہا ہے تو اس کا کیا کیا کیسے ہوتا ہے کیا کیا نقصان ہے اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں تو گائس گلوبل وارمنگ بری ایزی ہے تو گائس اگر آپ کو اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیفکلٹی ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ پلیز جیرور مجھے کمینٹ کیجئے میں آپ کے کمینٹ کا رپلائی کروں گا اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کے ریلیٹر میں کچھ اور ایمپورٹن کوششن بتا دوں تو آپ پلیز مجھے ویڈیو میں کمینٹ کر جیرور بتائیں تو میں اس کے لئے بھی سپریٹ ویڈیو بنا دوں گا تو گائس جیہند بند ماترم تھنک یو